اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت چونسٹھ ارکان سینٹ میں موجود ہیں آئینی ترمیم کا مصفدہ سینٹ میں پیش کر دیا گیا ہے سب سے پہلے کابینہ سے اس مصفدے کی منظوری لی گئی اس کے بعد سینٹ کا اجلاس اس وقت شروع ہے آئینی ترمیم بس آپ پاس ہی سمجھیں اب اس ترمیم کے اندر پی ٹی آئی کی کیسے جیت ہے اور کیسے مولانا فضل رمان کو ایک بڑی فتح حاصل ہوئی ہے یعنی اس کے بعد آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اب پی ٹی آئی اور مولانا فضل رمان کو اور کیا چاہیے اور حکومت کے ہاتھ میں کیا آ جایا ہے اور آج کا وینر کون ہے بہت بڑی خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس سے پہلے اس ترمیم کے منظور ہونے سے پہلے اگر اسلام آباد کے اندر کی صورتحال کی بات کی جائے تو اسلام آباد اس وقت پوری طرح سے پیک ہوا ہوا ہے پوری طرح سے ایک چھونی بنا ہوا ہے بکتر بند گاڑیاں اس میں آپ کو نظر آ رہی ہیں پولیس کی قیدیوں والی گاڑی پارلیمنٹ کے باہر موجود ہے پنجاب پولیس بہت بڑی تعداد میں تائنات ہے یہاں پہ تقریباً تمام روڈز بند تمام مارکیٹیں بند ہیں لہذا اسلام آباد کے اندر کنیکٹیوٹی تقریباً زیرو ہے خاردار تاریں اور بلوکس لگا کر تمام رستے بند کیے گئے ہیں پنجاب پولیس کی بھاری نفری تائنات ہے پنجاب پولیس سپیشلی رات کو بھی میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ پنجاب سے جو آئی ہوئی ہے بڑے بڑے پیمانے پر اسلام آباد میں پہلے ہی رینجرز پولیس اور ایف سی تائنات ہے تو لہذا اسلام آباد کو مکمل بند کر کے یہ آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں اس وقت چونسٹھ ارکان سینٹ میں موجود ہیں آئینی ترامیم کا مسعودہ سینٹ میں پیش کیا گیا ہے اور جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے آئینی ترامیم سینٹ سے پاس ہو چکی ہوں گی اور اس سے اگلا مرحلہ پھر قومی اسمبلی کا ہوگا پی ٹی آئی نے آج ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے لیکن پی ٹی آئی نے یہ کہا ہے بیرسل گوھر نے یہ کہا ہے کہ ہم قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر پہنچیں گے اور جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو اٹھایا ہے ہمارے دس سے گیارہ لوگوں کو غائب کیا ہے زبردستی ووٹ لے رہے ہیں اختر منگل کے دو سینٹرز غائب ہیں تو ہم ان کو بے نکاب ضرور کریں گے ہم ان کو ایکسپوز ضرور کریں گے ہم ضرور جائیں گے لیکن ووٹنگ نہیں کریں گے اور ووٹنگ اس لیے نہیں کریں گے یہ نہیں کہ ہمیں مسعودے پر اتراز ہے اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ منڈیٹ ہی نہیں ہے یہ جالی لوگ ہیں یہ فارم سنتالیس والے ہیں لہٰذا اس کے لیے ان کو ووٹ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب رہی بات جو مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آئینی ترمیم تو ہو گئی پی ٹی آئی کو کیا ملا مولانا فضل الرحمان کو کیا ملا تو بیسیکلی یہ جو ترامیم ہو رہی ہیں یہ ترامیم مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا ہی مسابدہ ہے وہ جو تمام گھٹیا چیزیں تھیں وہ جو تمام خطرناک چیزیں تھیں چاہے وہ ملٹری کورٹس کو لے کر ہوں چاہے وہ ججز کے اختیارات کو یا اسلامباد ہائی کورٹ کے اختیارات کو محدود کرنے کے حوالے سے ترامیم ہوں چاہے انسانی بنیادی حقوق کے معاملات ہوں ایجنسز کے حوالے سے جو تھا کہ اگر ایجنسز کہیں ریڈ کرتی ہیں تو اس کو تحفظ آسل ہوگا اس کو کہیں چلے ہی نہیں کیا جا سکے گا تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو ختم کیا گیا ہے یعنی آج مولانا سے بھی سوال کیا گیا اور اس وقت بھی یہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ وہ جو ایک سامپ تھا انہی ترمیم والا اس سے زہر نکال دیا گیا ہے اس کے دانت توڑ دیا گیا ہیں لہٰذا اب اس ترمیم کے اندر کچھ چیزیں ہو سکتا ہے تھوڑی بہت خطرناک ہوں لیکن مجورٹی ایسی چیزیں جو پاکستان کے اندر لا قانونیت کو پاکستان کے اندر پورے کے پورے قانون اور آئین کا حلیہ ہی بگار سکتی ہیں وہ نکال دی گئی ہیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سینٹ کے اندر یعنی مصفدہ کچھ اور دکھایا جائے اور ترمیم کچھ اور منظور کروالی جائیں اس طرح کا دھوکہ بھی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے ماضی میں اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں اس لئے این ممکن ہے کہ اس طرح کا کوئی دھوکہ دینے کے بھی مولانا اور پی ٹی آئی کے ساتھ کوشش کی جائے اب آپ سوچیں گے کہ ترمیم اگر نکال بھی دی گئی ہیں کچھ تو وہ آئینی ترمیم ہونی ہی نہیں چاہیے یہ ہونے ہی نہیں چاہیے وہ ہونے ہی نہیں چاہیے تو ریالیٹی یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے بندے نہیں بچا سکی جو سچ ہے جو سچی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت بری طرح سے ناکام ہوئی ہے فیل ہوئی ہے کیا بیریسٹر گوھر کیا علی امین گنڈا پور سب ہی ناکام ہوئے ہیں ایک مہینے سے شور ڈالا ہوا تھا کہا جا رہا تھا ہم نے اپنی ویڈیوز میں بار بار کہا کہ پلیز اپنے بندے بچاؤ ہیں ہی کتنے ستر اسی بندے ہیں وہ بچالو اپنے سینٹرز بچالو جو انیس کی تعداد میں ہیں یعنی کوئی بڑی تعداد تو تھی نہیں کہ ہزاروں کے اندر آپ نے لوگوں کو مینج کرنا تھا آپ نے وہ نہیں کیا اب آپ کے بندے جا چکے ہیں آپ کے بندے یا مشکوک ہو چکے ہیں کمپرومائز ہو چکے ہیں یا بک چکے ہیں یا مجبور ہو چکے ہیں اختر منگل کے دو جو سینٹرز ہیں وہ اٹھائے جا چکے ہیں اب اگر مولنا فضل الرحمن ہاں نہ کرتے تو پھر ظاہر ہے وہ والی آئینی طرح میم بزور بازو طاقت کے ذریعے پاس ہونی تھی جو انتہائی خطرناک تھیں جس میں فوجی عدالتیں بھی ہونی تھی سب کچھ ہونا تھا لہٰذا اب مولنا اور پی ٹی آئی کی مرضی سے یعنی بظاہر پی ٹی آئی اس کا بائیکارٹ کر رہی ہے لیکن یہ پی ٹی آئی کی مرضی سے ہی آئینی ترامیم ہو رہی ہیں پی ٹی آئی مولنا کے پاس پہنچی آپ سے کچھ دیر پہلے اور پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ دیکھیں ہم مولنا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں عمران خان بھی آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں عمران خان بھی آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں آپ کا بڑا مصبت یعنی یہ جو سارا کریڈٹ ہے نا سارے کا سارا کریڈٹ آپ کا ہے آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور آپ نے اس ترمیم میں سے زہر نکالا ہم ووٹ نہیں کر سکتے ہم کیونکہ اس پارلیمنٹ کو تصنیم ہی نہیں کرتے باقی آپ کا شکریہ آپ نے ساری کی ساری متنازع چیزیں نکال دی ہیں اب جو کمیٹی والا معاملہ ہے کہ بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی ہوگی وہ چیف جسس کی تائناتی اس کے ذریعے ہوگی تو نئی مشرف بٹ جو اے آر وائے کے سینئر رپورٹر ہیں انویسٹی گیٹیو جنرلسٹ ہیں ہیڈ ہے انویسٹی گیشن کے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بارہ رکنی کمیٹی ہوگی ظاہر ہے ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ تائناتی ہوگی تو حکومت کے پاس ٹو تھرڈ میجورٹی نہیں ہوگی آلٹی میٹلی جسس منصور علی شاہ کو ہی چیف جسس اپوائنٹ کرنا پڑے گا لہٰذا جو تائناتی ہے اور پی ٹی اے یہی کہہ رہی تھی مولانا سے کہ مولانا صاحب آپ نے سارا کام کر دیا ہے آپ نے پورے کا پورا گند صاف کر دیا ہے آئینی ترامیم میں سے صرف ایک کام ہو جائے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے وہ ہے جس سے جسس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن اور اب ظاہر ہے کچھ ذرائع سے خبریں آئی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس بات پہ ایگری کیا ہے کہ جسس منصور علی شاہ ہی اگلے چیف جسس ہوں گے لہٰذا اس وقت اختر منگل بھی مہمانوں کی گیلری میں موجود ہیں پی ٹی آئی بھی موجود ہے اور سینٹ کے ارکان پورے ہو چکے ہیں اس مسابدے کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں ایک تو یہ ہے کہ ترمیم سے پہلے آٹھویں شیڈیول میں شامل نافذ قوانین کو تبدیل کیا جائے گا منصور کرنے کے لیے آرٹیکل ٹو فیفٹی تھری فائیب میں ترمیم کرنا ہوگی اور وہ قانون پاکستان آرمی ایکٹ ائر فورس ایکٹ اور نیوی آرڈینس مطلب پارلیمان سے جسس خوصہ کے ایکسٹینشن والے فیصلے کے بعد منظور ہونے والے قوانین کو بدلنے کے لیے دو تہائی اکثریت سے آئین کو بدلنا ہوگا یعنی یہ جو اہم تائناتیاں ملٹری کے اندر ہیں اس کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ چیف جسس آف پاکستان کا تقرر تین سال کے لیے ہوگا بارہ رکنی کمیٹی دو تہائی اکثریت کے ساتھ چیف جسس آف پاکستان کی تائناتی کرے گی آزم نظیر تارڈ کہتے ہیں کہ ہلف کے مطابق کام کرنے والے ججز ترقی کی منازل تیہ کریں گے ماضی میں شکایات رہی ہیں کہ ججز کے کام کرنے کی لگن میں کمی آئی ہے جو ڈیشری کو اچھی تنخواہ دی جاتی ہے کہ وہ اچھا کام کریں برحال اختر منگل ابھی بھی سخت ناراض ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گمشدہ سینیٹرز آپ پارا میں ہو سکتے ہیں بلاول ہاؤس میں ہو سکتے ہیں یا پھر جاتی عمرہ میں ہو سکتے ہیں البتہ بنی گالا میں نہیں ہو سکتے آج اس سرکس کا تماشا دیکھنے کے لئے آیا ہوں تو یہ اس وقت معاملات ہیں بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ان تمام جو بوٹ پالشیے ہیں ان کی جانب سے قوم کو مبارک بادیں دی جا رہی ہیں کہ قوم کو مبارک ہو بلاخر ہم چھبیسویں آئینی ترمیم کے ذریعے اپنی ناک بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں گو کہ اپنی عوام کی عزت کو ڈبو رہے ہیں پورا پاکستان ڈبو رہے ہیں یہ اب تک کے معاملات ہیں پی ٹی آئی کے جی ایو آئی کے مولانا فضل رمان کی پارٹی کے حاجی عبدالشکور جو سینیٹر ہے غائب ہو گئے تھے وہ بھی آج منظر عام پر آئے ہیں آج وہ جب پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں پر تھے آپ کدھر غائب ہو گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ میرا اپنا کوئی کام تھا میں اپنے کام سے مصروف تھا لہٰذا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے مجھے کسی کی جانب سے اٹھایا نہیں گیا تھا لہٰذا پی ٹی آئی جی ایو آئی فے اور تقریباً سبھی اس پر رضا مند ہیں اب یہ آئینی ترامیم پاس ہو گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا دیکھنا یہ ہوگا کہ ان ترامیم کے بعد اگر ان ترامیم کے اندر ابھی بھی کچھ متنازع چیزیں ہوتی ہیں یا کوئی باریک واردات ہوتی ہے جس کو مولانا ٹریس نہیں کر سکے جس کو پی ٹی آئی ٹریس نہیں کر سکی ایون میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ دھوکہ بھی دے سکتے ہیں کہ کسی مصفدے کے اوپر جس کے اوپر بحث کی گئی ہے اس کے علاوہ ایک دوسرا مصفدہ بھی پاس کروانے کی کوشش کی جائے تو اس پر وقلا کا کیا رد عمل ہوگا سپریم کورٹ سے کیا سرپرائز آئے گا سیاسی جماعتیں اس پر کس طرح سے کھڑی ہوں گی اور پی ٹی آئی کے کتنے لوٹے اس ترمیم کے اندر انحراف کرتے ہیں سارا بھانڈا پھوڑتے ہیں یا ان لوٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی آنے والے دنوں میں مزید کیا سلوک کرتی ہے تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہیں آپ سے کچھ دیر بعد کلیر ہوں گی اور ان کا جو امپیکٹ ہے رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا